اور تصفیریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادو اس وقت دلی دورے پر ہے موجود اور دلی میں ایک کارکرم آج ہونا ہے اس کارکرم کا شبھارم کرنے کے لیے مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادو پہنچیں گے اور اس سے پہلے ایک پردرشنی کا ولوکن کرتے ہوئے جو کہ مدھیا پردیش کے ان اعتحاسک تھلوں کی پردرشنی ہے اور یہ مدھیا پردیش بھون میں اتصاب سے پہلے کی تصفیریں مدھیا پردیش اتصاب کے نام سے کارکرم ہونا ہے اور اب سے کچھ ہی در میں اس کا شبھارم مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادو کریں گے اور ابھی ایک پردرشنی کا ولوکن کرتے ہوئے مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادو دیکھ سکتے ہیں تصفیریں آپ کو دکھا رہے ہیں ہم یہ دلی کے مدھیا پردیش بھون کی تصویریں ہیں اور یہاں پر مدھیا پردیش کے وہ بہوچرچت پر اٹک ستھل اور وہ جگہ ہے جہاں اتحاس بھی ہے جہاں ویجیان بھی ہے بھوگول بھی ہے اس طرح سبھی وشیوں کو آتما ساتھ کی ہوئے مدھیا پردیش کی وہ اتحاسک دھرو ہریں جن کی تصویریں یہاں پر دکھائی جا رہی ہیں اور اس کی پوری ویاکھیا کی جا رہی ہے کی کس طرح سے اس پر کام کیا جا رہا ہے بہرال ڈلی کے مدھیا پردیش بھون سے تصویریں آپ کو دکھا رہی ہیں مکہ منتر ڈاکٹر موہن یادو پہنچے ہیں مدھیا پردیش مدھیا پردیش اتصو بنایا جانا ہے اور یہاں اس اتصو میں شرکت کرنے کے لئے اس کی شروعات کرنے کے لئے خود مکہ منتر ڈاکٹر موہن یادو پہنچے ہوئے ہیں اور ڈلی دورے پر اور قریب چار دن تک یہ کارکرم چلے گا مدھیا پردیش اتصو جس کے شروعات مکہ منتر ڈاکٹر موہن یادو کے ہاتھوں سے ہونی ہے اور باتشیت کرتے ہوئے ادھکاریوں سے چرچہ کرتے ہوئے اور اس پردرشنی کا اولوکن کرتے ہوئے مکہ منتر ڈاکٹر موہن یادو تو رگاتار تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دلی کے مدھیا پردیش بھون سے جہاں پر مدھیا پردیش کی الگ الگ دھروہروں کو بستار پوروک پردرشت کیا گیا ہے جس میں الگ الگ زلوں سے تصویریں یہاں پر لگائی گئی ہیں الگ الگ زلوں کے الگ الگ وہ دھروہریں جو کہ یہاں پردرشنی میں اس کی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ترسل وہ ایتیہاشک ایتیہاشک پریٹیکس تھل ہیں جنہیں مدھیا پردیش سرکار کے ساتھ ساتھ کیندر سرکار اور یہ ایسائی کے دوارہ سنڈرکشت کیا جا رہا ہے اور سنڈرکشن میں رکھی گئی ان امارتوں کیندر سرکار کے طرف سے اور راجے سرکار کے طرف سے جو یہ جگہ ہیں نہ صرف یہ ایک دھروہر بن کے رہے جائے ہیں بلکہ لوگوں تک اس کی پہنچہ آسان ہو لوگ یہاں آسانی سے آ سکیں اور ان جگہوں کا آنند لے سکیں اس کے لیے یہاں پر کچھ ایک ورستائیں بنائی گئی ہیں اور انہیں ورستاؤں کابلوکن کرتے ہو دیکھیں تصویریں جو دکھائی جاری ہیں یہ ساری اور ٹیگم گڑمک تیر سال کی لڑکی سے گینگریپ کے ماملے میں پولیس پر اب ادرتہ کاروپ لگا ہے آروپ ہے کہ جب اس ماملے کی شکایت لے کر پریجن پولیس چوکی پہنچے تو وہاں سے گالی دے کر دھمکا کر بھگا دیا گیا اس کے بعد جب پیڑت لڑکی اور اس کے پریجنوں نے ایس پی کاریلے پہنچ کر گوہار لگائی تب کہیں جا کر آروپی سلیم خان اور لالو خان پر معاملہ درج کیا گیا آپ کو بتا دیں کہ آروپی سلیم خان اور لالو خان پر کاروائی کی جانے کی مانگ کو لے کر شکایت کرنے جب چوکی پہنچے تھے پیڑت تو سلیم خان اور لالو خان کے خلاف کاروائی کرنے کے بجائے پولیس نے پیڑت پریوار کو ہی ڈاٹ ڈپٹ کر وہاں سے بھگا دیا اور پھر اس پورے معاملے میں سلیم خان اور لالو خان پر معاملہ درج کیا گیا ایس پی کاریلے میں شکایت دیے جانے کے بعد اب دیکھنا یہ ہوگا کیا کچھ کاروائی اس میں کی جاتی ہے تیرہ سال کی لڑکی سے گینگریپ کا یہ پورا معاملہ ہے راجیب راوت ہمارے سے ہوگی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے راجیب بچی کے ساتھ در اچار ہوا اور اس پر بھی پولیس مدد کے لیے آگے نہیں بڑھ رہی تھی اب کیا کچھ کاروائی کی جا رہی ہے اور کیا ہے ڈیٹیلز دیکھیں یہ گمبیر معاملہ ہے کیونکہ جب پیڑتا اور اس کا پریبار چوکی میں پہنچا تو اس کے بعد سادھاران آبیدن پر کاغچ پر آبیدن تو لے لیا گیا ہے لیکن معاملہ درج نہیں کیا گیا تھا جس کے بعد 25 تاریخ کو جب پیڑت FIR کی کوپی لے نے چوکی پہنچا تو اسے وہاں سے گالی کے لوچ کر اور وہاں سے دھمکی دے کر بھگا دیا گیا ہے جس کے بعد پیڑت کل S.P. کاریال ہے پہنچا اور جس کے بعد S.P. نے کو معاملے میں جیسے ہی سنگیان میں آیا تو S.P. نے ترنت معاملے کی جانچ کے نردیس دیو اور ترنت FIR کرانے کے بھی نردیس دیو جس کے بعد کل دیرسام کو جو R.O.P. ہیں ان کے خلاب معاملہ درج کیا گیا ہے اور جیسا کہ جس کے بعد معاملے کو گمبرتا سے لیتے ہوئے R.O.P.وں کی دھڑ پکڑ کے لیے S.P. نے ٹیم بنا کر بھیجا اور جس کے بعد R.O.P.وں کو ابھی پولیس راست میں لیا گیا ہے پھلحال اب پورے معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے لیکن گمبرت یہ ہے کہ جہاں نچلے طبقے پر جہاں تھانے میں اور چوکی پر جب اس طریقے کے گمبر معاملے آتے ہیں تو اس سمائے آخر کارروائی کیوں نہیں کی جاتی ہے گمبر بسائے ہو کہیں نہ کہیں پولیس کی کارپنالی پر سوالیاں نسان کھڑے جرور ہوتے ہیں جس طرح سے یہ پورا گھٹنا کرم سامنے آیا اس میں کئی R.O.P. بھی بتا جا رہے کارروائی کیا اور شکتہ ہے ابھی بہرحال دیکھنا ہوگا کیا کچھ جستتی آگے رہتی آپ اسے جانکاری لینے کے لیے پھر لٹیں گے بہت شکریہ فیلال آپ کا اس جانکاری